بسم اللہ الرحمن الرحیم FSC کے ایک نیو پرابلم کے ساتھ میں ہوں محمد قاسم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم کسی بھی کلوز سرکٹ میں EMF سے پوٹنچل ڈیفرنس آف دا بیٹری فائنڈ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے بیٹریز اور لوڈ گیون ہے اس کو ہم لیبل کر دیں گے ایپسیلون 1 ہمارے پاس EMF آف دا بیٹری 1 ہے ایپسیلون 2 EMF تا بیٹری 2 ہے جبکہ سمال R1 اور R2 ان دونوں بیٹریز کی انٹرنل ریزیسٹنسز ہیں اور ایک ایکسٹرنل لوڈ جو کہ capital R ہے وہ بھی موجود ہے ہم بیٹری 1 کا جو پوٹنچل ڈیفرنس ہے اس کو V1 کہہ دیتے ہیں اور جو بیٹری 2 ہے اس کا پوٹنچل ڈیفرنس V2 کہہ دیتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دو پوٹنچل ڈیفرنسز فائنڈ کرنے ہیں 24 وولٹ بیٹری کی پاور زیادہ ہے جس کی وجہ سے current 24 وولٹ کی بیٹری کی طرف سے زیادہ ہوگا اس وجہ سے میں clockwise direction current کی سپوز کر لوں گا viewers جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب ہم negative سے positive terminal of the battery current کو traverse کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے potential drop کی value positive لینی ہوتی ہے اور جب کبھی ہم positive سے negative کی طرف بیٹری کو traverse کرتے ہیں تو اس وقت potential ڈیفرنسز کے drop کی value negative لینی ہوتی ہے اور resistances ہمیشہ potential کو drop کرتی ہیں KVL کی values کو put کرنے کے بعد ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ جو i والی terms ہیں جن کا ہم sum لیں گے تو ہمارے پاس 9i آ جائے گا فائنلی 2A current آ جائے گا potential ڈیفرنسز فائنڈ کرنے کے لیے epsilon minus ir use کرنا ہے جب ہم potential v1 فائنڈ کر رہے ہیں تو سبسکرپٹ میں 1 لکھتیں گے جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس پہلا آنسر آ جائے گا 23.8 volts بلکل اسی انداز میں جب ہم v2 فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس دوبارہ same relation ہے اور اس relation میں بھی ہم نے just subscribe کے طور پر 2 use کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ potential 2 فائنڈ کر رہے ہیں views ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک وہ current ہے جو ہم نے assume کیا ہے اور ایک actual current ہے یہ directions چونکہ opposite ہیں اس وجہ سے یہاں پہ میں current i کی value minus 2 لوں گا جب ہم minus 2 put کر لیں گے تو ہمارے پاس 7.8 volts potential difference آ جائے گا 6 volt battery کا thank you viewers for watching us